موسکار آداب آپ دیکھ رہے خبر ادھا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنبولیرم دو ہزار چوبیس کے عام چناؤں سے پہلے بی جے پی کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں سیٹھے گھٹنی کی سمبھاونہ ہے اور یہ گراوٹ اتنی بھاری ہو سکتی ہے کہ بی جے پی کی ستہ میں واپسی بھی خطرے میں پڑھ سکتی ہے ایسا ہم نہیں بلکہ ستہ کی چاہیتی گودی میڈیا کے طرف سے سروے کر کے بتایا جا رہا ہے جی ہاں دو ہزار چوبیس سے پہلے ہی گودی میڈیا نے بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے گودی نے عام چناؤں سے لگ بھگ سال بھر پہلے جنتہ کے موٹ کو بھاپنے کے لیے سروے کر یہ اعلان کیا ہے کہ دو ہزار چوبیس کی راہ موڈی اور شاہ کے لیے آسان نہیں رہنے والی ہے صرف تین راجوں میں ہی بی جے پی کی چھہتر سیٹے خطرے میں ہیں کون ہی یہ تین راجے اور کس سروے کی ہم بات کر رہے ہیں اسے سمجھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سال دو ہزار تیس اور دو ہزار چوبیس میں ایک کے بعد ایک چناؤں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اس سال جہاں کل ملا کر نو راجوں میں ویدھان سبہ چناؤں ہونے کو ہیں تو وہیں دوسری اور اگلے سال لوگ سبہ کی چناؤں ہونے کو ہیں اور اتنی گہما گہمی بھارے سال میں جو گودی میڈیا سرکار کے لیے ایجنڈا سیٹ کرتی رہتی ہے جب وہی وہ کہنے لگے کہ آنے والے دن دیش کے لیے تو پتا نہیں لیکن بی جے پی کے لیے اچھے ثابت نہیں ہو رہے ہیں تب بات بڑی ہو جاتی ہے جی ہاں ای بی پی نیوز نے انڈیا ٹوڈے اور سی ووٹر کے حوالے سے ایک خبر کی ہے کہ آگامی لوگ سبہ چناؤں میں بی جے پی کو مہراشتر کرنا تک اور بیہار میں اپنی 2019 والی جیت کو دہرانا مشکل ثابت ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خبر بی جے پی کے لیے کان کھڑے کرنے والی بات ہے سی ووٹر اور انڈیا ٹوڈے نے ان تین راجوں میں سروے کیا جس میں 1.39 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی رائے رکھی جس آدھار پر یہ نتیجے سامنے آئے ہیں کہ ان تین راجوں کی کل 116 سنسدیے سیٹوں میں سے 76 سیٹوں سے بی جے پی ہاتھ دھو سکتی ہے صحیح سنا آپ نے یعنی کہ کیول تین راجوں میں ہی بی جے پی کو کل سیٹوں کی پچاس پرتیشت سے زیادہ سیٹوں کو جیتنے میں مشکل آ سکتی ہے اور ان سیٹوں پر لوگوں کا مزاج بی جے پی سے خفا خفا ہے اب یہ بھی جان لیجئے کہ سروے کے حساب سے جو نقصان بی جے پی کو ہو رہا ہے اس کے راجوار آکڑے ہے کیا ان تین راجوں میں سب سے ادھک سیٹوں والا راج ہے مہاراشتر جہاں 2019 میں بی جے پی نیت اینڈیے نے کل 48 میں سے 41 سیٹیں اپنے نام کی تھی اور راجے میں یو پی اے کو 5 سیٹیں ہی ملی تھی لیکن تازہ سروے کے انسار ایک بڑی اتھل پتھل سیٹوں کے لحاظ سے مہاراشتر میں دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں یو پی اے کے سیٹوں میں 6 گناہ سے ادھک کی بڑھوتری دیکھنے کو مل سکتی ہے سی ووٹر اور انڈیا لڑے کے سروے کے انسار یو پی اے کو 34 سیٹیں مل سکتی ہیں یعنی سیدھا گنٹ ہے کہ اگر باقی کی سیٹیں بی جے پی کو ملتی بھی ہیں تو یہ اس کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں جہاں سروے کے حساب سے یو پیوں کو پچھلے چناؤں کے حساب سے 39 سیٹیں زیادہ مل رہی ہیں تو بی جے پی نیت اینڈیے اپنے 2019 کے پردشن کے مقابلے آدھے سے کم پر ہی سمٹ سکتی ہے یہ ستھتی تب ہے جب بی جے پی نے شف سینہ کے ٹوٹ جانے کے بعد راجے میں اپنی سرکار بنا لی ہے ایکناتھ شندے پارٹی توڑ چکے ہیں اور بی جے پی سے ہاتھ ملا کر اب راجے کے مکہ منتری ہیں وہیں 2019 میں شف سینہ ایک مضبوط گھٹک دل کے طور پر بی جے پی کے ساتھ نظر آئی تھی لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا یہ آپ کو پتا ہی ہے لیکن یہ سروے ساپ دکھاتا ہے کہ ادھا ف تھاکرے کے بی جے پی سے الگ ہونے سے نقصان بی جے پی کو ہی ہو رہا ہے وہیں مہراشٹ سے سٹے کرناٹک میں بھی بی جے پی کے مشکلے بڑھتی نظر آ رہی ہیں 28 سیٹوں والے کرناٹک میں جہاں 25 سیٹے جیت کر بی جے پی نے دمدار پردرشن کیا تھا لیکن تازہ سروے کے انسار یہاں بھی یو پی اے بازی مار سکتی ہے اور 28 میں سے 17 سیٹے جیت سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ 2019 میں یو پی اے کو کیول دو سیٹوں پر ہی جیت ملی تھی لیکن اگر یہ دو سیٹے 17 میں تبدیل ہوتی ہیں تو بی جے پی کے لیے ایک بڑا نقصان ہی سے کہا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں بی جے پی سرکار پر کرناٹک میں زبردست گھوٹالوں کا آروپ لگا تھا ایک منتری تک کو استیفہ دینا پڑا تھا اور وپکش راجے سرکار کے منتریوں پر ٹینڈر الوٹ کرنے کے نام پر گھووس لینے کے آروپ لگنے پر راجے کے بی جے پی سرکار کو 40 پتشت گورمنٹ کہہ کر حملہ بولتی رہی ہے کیونکہ کئی انجینئرز نے یہ آروپ لگایا تھا کہ راجے میں کوئی بھی ٹینڈر پاس کروانے کے لیے اس ٹینڈر کے سوکرت راشی کا 40 پتشت حصہ رشوت کے روپ میں ادھیکاریوں سے لے کر منتریوں تک کو دینا پڑتا ہے اور حالی میں ہجاب کا مدہ جو راشتری سطر پر ایک بڑا مدہ بن کر جو اگرا اس کی جڑے بھی کرناٹک سے ہی جڑتی ہیں مہاراش اور کرناٹک کے بعد جس تیسرے راجے سے بی جے پی کے لیے سنکیت اچھے نہیں مل رہے ہیں وہ ہے بیہار 2019 میں بیہار میں بھی بی جے پی کو ایک شاندار اور بڑی جیت ملی تھی 40 سیٹوں میں 49 پر بی جے پی نے جیت حاصل کی تھی اور وپکش کیول ایک سیٹ ہی جیت پایا تھا لیکن تب بی جے پی اور نتیش کمار کی جے ڈی او ایک ساتھ گڑ بندھن میں تھے لیکن اب یہ گڑ بندھن ٹوٹ چکا ہے اب راجے میں آر جے ڈی اور جے ڈی او کی گڑ بندھن والی سرکار ہے اور اس بدلے ہوئے سمی کرن کے بیچ انڈیا ٹوڈے اور سی ووٹر کا سروی بتاتا ہے کہ بیہار میں بھی بی جے پی کی دال اس بار آسانی سے گلنے والی نہیں ہے اگر اسی موجودہ سمی کرن میں چناؤں بیہار میں ہوئے تو یو پی اے چالیس میں پچی سیٹے جیت سکتی ہے اور انتالیس سیٹے جیتنے والی بی جے پی یو پی اے سے بری طرح پچھڑ سکتی ہے تو تازہ سروے کے حساب سے جس طرح تین راجوں میں ہی بی جے پی کے لیے مشکل بڑی دکھ رہی ہے اس پر کیا ہے آپ کی رائے ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور سازہ کیجئے اور ہمارے فری جنالزم کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی کر لیں